کسی نے پروانے سے کہا یہ مو اور مسور کی دال یا کسی اپنے جیسے حقیر سے محبت کر تجھے بھلا شما سے کیا نسبت ہو سکتی ہے تُو جب آگ کا کیڑا نہیں تو آگ سے کیوں ٹکراتا ہے لڑائی کے لیے بھی بہادری چاہیے اس لیے تُو چھچندر سوری سے چھپ جاتی ہے کیونکہ فولادی پنجے والے سے مقابلے کے لیے تو بڑا زور چاہیے جب آگ تیری دشمن ہے تو اس کو دوست بنانا ہماکت نہیں تو کیا ہے جو فقیر ہو کر شہزادی کا رشتہ مانگتا ہے وہ اپنا خون نہیں کرتا تو اور کیا کرتا ہے شما کے تو بادشاہ بھی مطاج ہوتے ہیں پھر وہ تجھے کیوں خاطر میں لائے گی وہ ساری مخلوق پر نرمی کرے تو کرے مگر تجھ پر گرمی ضرور کرے گی یہ سن کر پروانین نے جواب دیا خلیل علیہ السلام کی طرح میں بھی دل میں شوق کی دولت رکھتا ہوں جلتا ہوں تو جل جاؤں یہ آگ میرے لیے آگ نہیں بلکہ میرے لیے پھول ہے لیٰذا مجھے تانہ نہ دے میں دوست کے قدموں پر مرنا سعادت سمجھتا ہوں اور مرنا اس لیے پسند ہے کہ محبوب کی ہستی کے سامنے اپنی ہنسی گناہ سمجھتا ہوں مجھے نصیت کرنا ایسے ہی ہے جیسے بچو کے ڈسے ہوئے کو کہے کہ مت رو یاد رکھ چیتے کو ماریں تو زیادہ غضبناک ہوگا اور عاشق پر نصیت اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ ایسے ہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے لگام چھوٹ جائے تو اس کو کہو کہ اہستہ چلائے میں بے حسلہ نہیں ہوں کہ عشق چھوڑ دوں اور جان بچالوں موت نے بھی تو مارنا ہے اس سے بہتر نہیں کہ محبوب کے ہتھ مر جاؤں